چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نسار اواری ہوتیل میں قانون میں نئے افق کے انمان سے سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں سیری ایٹم تھا چینج کر رہا تھا اور سب سے پہلے میرا مخاطب جو ہے وہ ایک استاد ہے جس کی ایک معاشرے میں قدر ہے جیسا کہ اشفاق احمد کی کتاب میں ذکر کہ فرانس میں جرمنی میں تھے اور غالباً کسی ٹریفک وائلیشن میں ملوث ہوئے چلان ہو گیا عدالت میں پیش ہوئے پوچھا جج نے کہ آپ نے یہ وائلیشن کی کیوں کی کہا کہ میں استاد تھا کچھ اپنے لیکچر کے بارے میں سوچ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اٹھ کے ایک جج کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ آپ کا چلان معاف کر دیا جاتا ہے تو منٹو صاحب کی موجودگی اور منٹو صاحب کی حیثیت ان کا سٹیٹس آج جو لوگ یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ ایک استاد کے ناتے سے بہت بڑی آر بہت آلہ ہے اور ہمیں ان کی ذات کے حوالے سے ان کو سب سے پہلے آج اکنالج کرنا چاہیے اس کے بعد میرے محترم جیزرس لہور ہائی کوٹ میرے برادر جیجز لہور ہائی کوٹ میری بہنیں تو نہیں آئیں جیجز ان کو بھی مخاطب ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کے میٹرز جو ہیں وہ کوٹ پہ بھی آتے ہیں لیکن میں دو تین چیزیں ضرور ارض کرنی چاہوں گا جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پہ یہ بات کی ہے یہ جو ملک ہے نا ملک یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے اور بڑے بدنصیب ہوتے ہیں جن کا اپنا ملک اور اپنی قوم یہ جو پاکستان ہے یہ ہمیں کسی نے خرات پہ نہیں دیا یہ بانٹی نہیں ہے کسی نے ہمیں گفت نہیں کیا اس کے پیچھے ایک تحریک ہے اور تحریک کے ساتھ قربانیاں بھی شامل ہیں کئی لاشیں اٹھائے گئے کئی گھر شاید ایک فرد ایک کمبے سے پاکستان پہنچ سکا مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر پہ ایک مطرمہ بزرگ تھی ان کا نام مطرمہ کنیز بی بی تھا اور آمہ پہ انہیں پھپی کیجی کا کرتے تھے خیال یہی تھا کہ یہ ہماری سکی پھپی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میرے دادا مرہوم کے کسی دوست کی بیٹی ہیں جب پاکستان بن رہا تھا بارڈر کروس کر رہے تھے تو تمام کی تمام فیملی ان کے مرد حضرات شہید ہو گئے اور وہ اکیلی پاکستان آئیں اور ان کا یہاں پہ کوئی شاید عزیز رشتہ دار واقف کار نہیں تھا اور ہمارے گھر پہ وہ کئی سال رہی جب تک ان کی شادی میں آپ غور کیجئے کہ ان کو قدرے قیمت پتہ ہے کہ اس ملک کی کہ کیا قیمت ادا کر کے یہ پاکستان حاصل کی ہے میرے دوستو میں پہلے اپنے گربان میں جھان کر رہا ہوں اور پھر میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اس ملک کی جسے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے ہم قدر کر رہے ہیں شاید میں اپنے لئے کہہ پاؤں کہ میں وہ اپنی حقوق اس ملک کے جو میری ذمہ داریوں میں شامل تھے میدانی کر رہا ہوں یہ غالباً انیس سو اسی کی بات ہے میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں میرے والد کے شگرد ہیں میہا صاحب کو کرکٹ سے بہت شوق تھا بہت لگاؤ تھا اور اسی میں یہاں پاکستان کی ٹیم کرکٹ کی انڈیا میچ کھیلنے کے لیے گئی سات سو جان صاحب اس کے منجر تھے اور میرے والد مطرم بھی شوقیہ اس ٹیم کے ساتھ سات سو جان صاحب کی وسادت سے جائج تھے وہ اس وقت تو جب پہنچے ڈیلی تو کچھ لوگوں کا پتہ لے کے گئے تھے جو میرے دادا محروم کے دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ جی استاد گامدہ بطر جا جو گے